یہ ہمیں علم نہیں ہوتا تو کیوں بچوں کی وجہ سے باپ کی جیب اللہ بڑھا دیتے ہیں اس کے مال میں برکت دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس کے ذمہ رکھا ہے کہ اس پر خرش کرے اللہ کو علم ہوتا ہے یہ اس اولاد میں میری مخلوق ہیں اس کی اولادیں میری مخلوق ہیں اس پر خرش کرے گا اللہ اس کی جیب میں برکت ڈال دیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی غریبوں کی کفالت کرنا اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دینا ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بھی وہی معاملہ کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو مال مل رہا ہے کیوں آدھا تو ادھر چلا جاتا ہے آدھا مسجد کے شندے میں چلا جاتا ہے ادھر کو جہاد میں چلا جاتا ہے بیو بچوں پر خرش ہو جاتا ہے بچتا کیا ہے یہ کرتے ہیں تو بعض لوگ یہودیوں کی طرح بچانا شروع کر دیتے ہیں اور خرش کرنے میں بخن سے کام لیتے ہیں یہ ہماکت ہے یہ یوں سمجھے کہ یہ آدھا جو ادھر جا رہا ہے یہ ان کے حصے کا جا رہا ہے یہ اللہ مجھے میرے ہاتھوں سے خرش کروا رہا ہے اور اس کی دلیل ہے میں ایسا ہی بات نہیں کرتا ہے اس کی حدیث سے مضبوط دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا اس نے بادل سے آواز سنی بادل آئے نا بارش برسانے گے تو اس نے آواز سنی کہ اے بادل جا فلا کی زمین کے پانی برسا حجیب بادل بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے بادل جا فلا ابن فلا جو فلا علاقے میں رہتا ہے اس کی زمین کو سہراب کر گیا فرشتے نے آواز دی بادل کو یہ شخص حیران ہوا پہلے تو اس نے آسمان سے ایسی آواز پہلی مرتبہ سنی اور دوسرا کہی ہے وہ فلا ابن فلا اس کو اتنا پروٹو کول دیا جا رہا ہے کہ بادل اسپیشل اس کی زمین کو جا کے برستا ہے تو اس شخص نے کہا کہ میں یہ تہیہ کیا کہ میں دیکھ کے رہوں ہوں کہ یہ کون ہے اتنا مبارک جس کے لئے آسمان سے ندا آتی ہے کہ بادل اس کی زمین کو جا کے سہراب کرے کہتا ہے میں جس کا میں تفریش کرتے کرتے پہنچا اس شخص کے پاس میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اے تیرا نام فلا ہے اس نے کہا میں نے کہا کہ بتا تو عمل کیا کرتا ہے تیری کوئی خاص لے کی اس نے کہا میں تو کوئی عمل نہیں کرتا پہتا خدا کی میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تُو مجھے بتا اس نے کہا کیوں کہ تُو اس سے کیوں نیک آدمی کبھی بھی اپنے عمل کو بتاتا نہیں ہمارے پاس کوئی آ جائے تو کوئی پوچھے پوچھے نہیں بھی پھر بھی بتاتے کہ یہ پنکہ میں نے لگوایا تھا ہے کہنے میں سے یعنی گول گول کر کے بتاتے ہیں تاکہ یہ بھی نہ لوگ سمجھے کہ شو مار رہے ہیں یہ پنکہ تیز نہیں چل رہا یار لگوایا تو میں نے تھا اس وقت کیا فیسر تو میں نے اس کا بدلوا دیا تھا پھر بھی بدل نہیں کیونکہ چل رہا ہے شو بھی مر گئی اور سام بھی مر گئی لاتے بھی نہیں چوچھا تو اس سے پوچھا کہ بھئی تیرا عمل کیا اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا میرا کوئی عمل نہیں ہے میں تو گنہگار انسان بار بار اسرار کیا تو کہا کہ بھئی تو کیوں پوچھ رہے یاد رکھو کوئی بھی کسی سے کوئی سوال پوچھے نا تو ہر سوال کا جواب دینا لازم نہیں بعض لوگ آگے کچھ بھی پوچھتے ہیں بھئی آپ کی ذاتی زندگی سے ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ تحجد پڑھتے ہیں اور وہ پڑھتے بھی تھے کہتے ہیں تو میں پریشان ہوں یہ ہے میں اس کو بتاؤں یا نہیں بتاؤں کہ میں تحجد پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا حضرت کو فون کیا حضرت یہ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ تحجد پڑھتے ہیں تو میں اس کو بتاؤں حضرت نے فرمائے اس سے پوچھو آپ پوچھ کیوں رہے ہیں آپ کو کیا آئس میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا آپ کو اس سے کیا آواز تھا فرمائے آج تحجد پڑھتے ہیں آپ نے اس کو بتا دیا کہ ہاں پڑھتا ہوں اگلا سوال اور بھی کوئی الٹا پوچھ لے گا کوئی کسی گناہ سے متعلق وہ آپ نے کیا ہے کبھی زندگی میں اگر بالفرض آپ نے کیا ہو اور آج جواب میں کہا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا تحجد والا تو بتا دیا تھا یہ والا کیوں شبا رہا ہے بھئی جب میں نے تحجد پہ پوچھا تو بتا دیا کہ ہاں پڑھتا ہوں اور جب میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ فلا بزماشی کی رہی ہے آپ نے کبھی اس کے بارے میں آپ کہہ رہے کہ کیوں پوچھ رہے ہیں اس لئے اصول یہ ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی سے متعلق کوئی بھی سوال اس کا جواب نہ دیا کوئی آپ سے آگے پوچھے آپ تحجد پڑھتے ہیں آپ بولیں بھئی میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا آپ کس سے کیا واسطہ کیوں پوچھ رہے ہیں کوئی پوچھے آپ نے فلا گناہ کیا ہے کبھی انہیں آپ کو کیا واسطہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو ہمارا اللہ کا معاملہ ہے آپ کو تو آج کا لوگ اور ہر الٹے سوال کا جواب دینا ضروری سمجھ دیکھ آپ کی کس سے پوچھ رہا تھا کہ یار تیری بیوی کیسی ہے بس صورت ہے خوبصورت ہے اس کو غصہ آیا کہنا تو کیوں پوچھ رہے کیسے میں جیسے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں جنرل نالج کے لیے اور کچھ نہیں پوچھا جا سکتا ہے تو لوگ خضر خضر سوال پوچھتے ہیں تو اس کسان نے کہا کہ بھئی تو بتا کیوں پوچھ رہا ہے اس نے پھر وجہ بتائی کہ میں نے بادلوں میں آواز سنی ہے کہ بادل آسمان سے آواز آئی تیرا نام لے کے کہا یہ ہے کہ بادل فلاہ کی زمین کو سہراب تو اس نے کہا اچھا یہ راز پاش ہو گیا تو میں بتاتا ہوں کہ میں جب بھی کھیٹ سے فصل کی کٹائی ہوتی ہے اس میں ایک تہائی اللہ کے لیے غریبوں اور مسکینوں کو دے دیتا ہوں ایک تہائی حصہ غربہ اور مساکین کی اب دیکھو وہ تو سمجھ رہا تھا ایک تہائی میں خرچ کر دیتا ہوں اب اس کو معلوم نہیں کہ یہ خرچ نہیں ہوتا یہ جو دو تہائی اتنا سارا بچ جاتا ہے یہ بچتا اسی وجہ سے ہے کہ تُو دیتا ہے لوگوں اگر نہ دے تو تیری زمین کو اس کیسل سہراب نہ کیا جائے اور اس میں اتنی برکت نہ ہو اور وہ کتنی برکت والی بارش ہوگی جس کو اللہ باقاعدہ اس کی زمین پر لاکے برسا رہا ہے اس میں اور اضافی برکت ہے تو میرے بھائی کمزور اور ضعیفوں پر خرچ کرنے سے اور یاد رکھو کمزور ضعیفوں میں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار ہیں آج بھیکاریوں کو تو دیتے ہیں یہ مسجدوں میں منحوظ جو کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں تیشہ ور بھیکاری جنہوں نے غریبوں کا حق مارا ہوا ہے ان کو لوگ دیتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے ہیں قریبی رشتہ داروں میں اور خرچ کرتے بھی ہیں تو یہ شادی بیعہ کی فضول رسموں میں پانچ سو کا لفافہ دولہ پر آ رہا ہے اگلی ہماری جب ہوگی تو یہ ہزار والا آئے گا یہ بچہ پیدا ہوا تو جس کے بچہ پیدا ہو رہا ہے پانچ سو کا لفافہ ضرور دینا ہو سا یہ وہ خرچ نہیں ہے جس پر سواب ملے گا یہ فضول رسومات ہیں جن کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ وہ خرچیں اس طرح کے فضول خرچیں بہت کرتے ہیں واقعتاً کوئی مستحق ہو یا مستحق نہیں بھی اورشتہ دار آپ سے زیادہ خرید ہے اللہ نے بعض دفعہ ایک بھائی لاکھوں میں کھیلتا ہے دوسرے کی بچارے کی لگی بندی آمدن ہوتی ہے کرچے سب کچھ مل رہا ہے لیکن بڑے بھائی کو چاہیے جب اللہ نے مجھے لاکھوں میں دیا ہے تو میں کبھی کبھار بیس پچیس ہزار روپے حدیعہ کے نام پر چھوٹے بھائی کو دے دیا کہو اس میں کیا جاتا ہے بھائی ایک لاکھ جس کی آمدن ہے اس نے اگر کبھی پچیس ہزار چھوٹے بھائی کو دے دیئے تو کیا کچھ کمی ہو جائے گی اس سے چھوڑے بھائی کو آرینے آرہے ہو جائیں گے جس کی پانچ سے ہزار تنخاتی وہ ممکن ہے خوشی سے نینے اڑ جائیں لیکن آج کل ایسا نہیں کیا جائے عمرے پہ عمرے ہوتے رہیں گے ہر سال عمرہ کے ایک دفعہ کرلو بہت اچھی بات ہے ہر سال بھی کرلیں کوئی اچھی بات ہے کوئی اللہ نے اگر مال دیا ہے لیکن میرے بھائی جہاں عمرہ ہے وہاں یہ بھی جو خونی رشتے ہیں ان کو جوڑنا جوڑ کے رکھنا کہ ٹوٹے نہیں ہے میں ایک اپنے رشتداروں کو جانتا ہوں ان کے ساتھ بعض لوگوں نے بڑی زیادتی کی مگر ان میں صلح رحمی کا اتنا جذبہ ہے اللہ نے مال بہت دیا ان کو ہمارے رشتدار ہیں بڑے مالدار ہیں تو بعض ان کے ہی رشتداروں نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی لیکن میں نے ان کو دیکھا عام طور پر جب کوئی مالدار ہوتا ہے غریب کا اول تو اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے سارے اس مالدار سے بنا کے رکھتے ہیں اس سے تو پیسے ملیں گے کوئی مالدار رشتدار ہوں اس سے تو سب بنا کے رکھتے ہیں تو سب نے ان سے توڑ کے رکھنے کی کوشش کی مگر ان کو میں نے دیکھا کہ مال کے ذریعے سب کو جوڑنے کی کوشش کی جو بہن ناراض ہو گئی تو پھر بہن کو حدیہ دے دی چلو بھئی یہ لے بچی کی شادی ہو رہی ہے اس پر پیسے دے دی تو مہران ہوتا تھا لوگ تو آپ سے بداخلاقی برتے ہیں تو انہیں حدیث سنائی انہوں نے کا حدیث میں آتا ہے رشتداری جوڑنے والا وہ نہیں ہے نبی علیہ السلام سے پوچھایا رشتداری جوڑنے والا کسے کہتے ہیں فرمایا رشتداری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جو اس سے جڑے تو یہ بھی اس سے جڑے کٹے اور یہ اس سے جڑے زیادتی ہو رہی ہے دوسری طرف سے بہن کی طرف سے زیادتی ہے مگر بھائی پھر بھی اس سے جو ہے صرف پونی رشتے کی ریایت کی وجہ سے اس سے بنا کے رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں رشتداری جوڑنے والا سگا بھائی ناراض ہے غلطی اس کی ہے بھائی کی لیکن یہ دوسرا بھائی جو ہے نا اس کو یہ کوشش کرتا ہے کہ میری موت اس حال میں ہو کہ یہ مجھ سے یہ مجھ سے راضی ہے آج کل فارمیلیٹی پوری کرتے ہیں ساری زندگی مقاطع بدکلامی لڑائیاں جب ڈاکٹر نے بتا دیا کہ آپ کو کینسر ہے چھ مہینے کے اندر آپ پتلی گلی سے نکل جائیں گے تو پھر معافی طلافی ہاں بھائی کسی کو میں نے لینا دینا ہو جائے دادے اتنی پی گیا ہوں میں تاری کروڑ کی شے دکانیں حضم کر کے بیٹھا ہوں بھائی کسی نے لینا دینا ہو تو معاف کر کے جاؤ گئے وہاں آدمی کہا گا مر رہے اس سے کیا کون نکل بیسے بھی نکلوانی سکتے فرشتوں سے تھوڑی کوئی نکلوائے گا وہ تو جو پی گئے وہ تو پی گئے نا جو جائے دادے کھا گیا چھوٹی بہنوں کی وراثتیں کھا گیا اور نوالے بھائیوں کی جائے دادے کھا گیا وہ تھوڑی اب نکل سکتی ہیں بس جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں گردے فیل ہو گئے اور یہ ہو گیا آپ مرنے سے پہلے آگا خان میں آنکھ کھلی تو بھائی وہ مافی تلافی بھائی میں خواہ پی گیا ہوں یہ کیسی مافی ہے بھائی چلو اس میں اتنا کرلو کہ اپنے بچوں کو بول دو بیٹا میں یہ جائے دادے کھا جے بیٹھا ہوں اپنے بھائی بہنوں کی تو میری گراست سے پہلے ان کا حق ادا کر دینا پھر بھی سمجھ میں آتا وہ پھر بھی ادا نہیں ہوتا میں ایک جگہ امامت کیا کرتا تھا انہوں نے مجھے ناحق نکالا وہاں سے بغیر کسی وجہ کے تو خیر ہم تو نگل گیا آگیا اس کے بعد جب وہ حش کرنے کے لیے جانے لگے تو ان کا فون آیا حضرت مافی تلافی کرنے ہم حش کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے خیال آیا کہ ایسے نالائق ہیں اپنا حش کامیاب بنا لے کے لیے مافی تو مانگ رہے ہیں مگر یہ نہیں کہہ رہے حضر عزب دوبارہ تشریف لے آئے ہم سے غلطی ہو گئی اپنا دونوں جگہ سیدھا رکھتے ہیں کہ صحیح ہے نا یہ بظاہر بظاہر